نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالسَّبَقِ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فالی المولاہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنو اللہ جللہ شانو نے میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت پقیزہ پیار والا اللہ نے پیدا فرمایا اور قرآن میں اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک دوسرے کا لباس کہہ کر پکارا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی لباس ہوتے ہیں جیسے لباس اور بدر میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ایسے ہی میاں بیوی کے لئے کوئی پردہ نہیں ہے اور میاں بیوی کی زندگی میں اللہ نے کسی کو انٹر فیل کرنے کی اجازت بھی نہیں حتیٰ کہ بچوں کو بھی میاں بیوی کی زندگی میں اللہ نے انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی ان کے اپنے معاملات میں چہے جائے کہ کوئی اور بندہ کوئی میاں کی بہن یا بیوی کی بہن ماں باپ اس میں رشتہ ہے ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی میں بدلتا ہے وہ عورت کا ہے کیا رشتہ ہے وہ جب عورت نکاح میں قبول 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 تین دفعہ کہہ جاتی ہے تو اس کا اپنے والدین سے فرما برداری کا اور سارا رشتہ کٹ جاتا ہے صرف والدین کا رشتہ رہتا ہے باقی جو فرما برداری ہوتی ہے وہ اپنے خامد کی اس پر لازم ہو جاتی ہے جس کو حدیث میں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ وہ عورت جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے نماز پر روزے رکھے اور اپنے خامد کی فرما برداری کرے وہ جنت میں سے نو دروازوں میں سے کسی آٹھ دروازوں کسی بھی دروازے سے وہ جنت میں جا سکتی ہے اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا اور فرمایا اگر میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اللہ جللہ شانہو عرشوں پر خوش ہوتے ہیں اور جب میاں شام کو کام کر کے گھر کو آتا ہے تو عورت اس کو خوش ہو کے ملتی ہے اور خامد اس کو خوش ہو کے دیکھتا ہے تو اللہ جللہ شانہو آسمانوں پر خوش ہو رہتے ہیں کس بات پہ کہ ایک میاں بیوی آپس میں خوش ہو کوئی عبادت نہیں کی کچھ نہیں کیا صرف آپس میں خوش ہوئے ہیں تو اللہ جللہ شانہو عرشوں پر خوش ہو رہے میاں کے ذمہ جو ہے کہ اس کے کھان پینے کا انتظام کرے اس کا اچھے لباس کا انتظام کرے اور اس کے کھانے پینے اچھا لباس رہن سہن کا انتظام کرے رہن سہن کا انتظام کرے اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے یہ خامد کے ذمہ ہے اگر خامد ان چیزوں میں اس کو سکون نہ پہچا سکے اس کو اچھا کپڑا نہ لے کے دے سکے اور اس کے رہیش کے لیے اچھی جگہ نہ بنا سکے تو وہ گناہ گار ہے تو وہ گناہ گار ہے یہ خامد کے لیے اتنا ہے خامد کے لیے اتنا ہے اور اس کی عزت آبرو سے مراد ہے اس کی بات کسی سے نہ کرے اس کی تظلیل نہ کسی سے کرے یہ خامد کے لیے ہے اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے خامد کی عزت آبرو کی حفاظت کرے اپنے خامد کی تظلیل نہ کرے بدکوئی نہ کرے چگلی نہ کرے اکثر عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے خامد کی تظلیل کرتی ہیں اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنے بھائی سے اپنی بہنوں سے اپنے خامد کی چگلی کھاتی ہیں اپنے خامد کی چگلی کرتی ہیں جو اس میں ہوتی بھی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خامد ساری زندگی عورت کے ساتھ اچھا چلا اس کے حقوق کی حفاظت کی اور اس کے ساتھ اچھے سے اچھا چلا اس کی ہر خواہش پوری کی اگر ایک تھوڑی سے اس سے مسٹیک ہو جائے ایک تھوڑی سے تو اس کی ساری پچھلی کے خواہش تیرے ساتھ تینا تمہیں زندگی خراب کرتی میرے تو کدی کوئی خواہش پوری نہیں کیتی منہ سے ساری زندگی تو روڑ کر رکھتا یہ عورت کی عادت ہوتی مرزا مذر جانے جانا رحمہ اللہ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں انڈیا کے اور ان کا پتھان مرید ہو گیا اور مرزا مذر جانے جانا رحمہ اس کو کہا گھر سے پانی لے کے اور جو گھر سے پانی لے لیں گیا تو اس کی عورت نے کہنا مرزا ولی بنیا پھردہ ورزا وڈا بنیا پھردہ فلانہ نہیں کاردہ خیال نہیں بچے ہاتھ خیال نہیں فلانہ خیال نہیں تو پتھان واپس آیا آ کے کہنے لگا حضرت جی آپ تو بڑے ولی بنے پھرتے ہو گھر میں تو آپ کی عزت ہی نہیں ہے آپ کی عورت آپ کو سمجھتی کچھ نہیں آپ کو ایسے کہتی ویسے کہتی ایسے ہلیہ اس کا ویسے ہلیہ اوپر اوپر سے فلانہ تو کہیں لگے میں اس کی باتوں پہ سبر کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے ولی بنا دیا وقت کا ولی بنا دیا کس بات پہ عورت کی بادخلاقی کے عورت کی چگلی پہ عورت کی برائی کرنے پہ وہ خموش ہو گیا اللہ نے اس کو ولی بنا دیا وہ ایک دفعہ کیا ہوا وہ ولی تھے اللہ کے اس نے کہا اپنی بیگوں کو اڑ کے دکھاتا ہوں تاکہ متاثر ہو تو وہ اس کو بتایا نہیں اپنی بیگوں کو وہ اڑ کے اپنے سین سے اوپر سے گزے بتایا نہیں کہ وہ میں ہوں جب گھر میں آئے تو بیوی کہنے شروع کر دیا ایک توم ولی بلیا پھردہ ولی تو میں آج دیکھیا جرا اڑ کے اڑیا جاندا زی اتنوں دی اڑیا جاندا زی ایک توم ولی بنایا پھردہ اہمہی اولیہ بنایا ہے اہمہی بلی بنایا وہ مرزا مذہد جانے جانا رہا ہے مہ اللہ اللہ کہنے لیکن وہ جو اڑ کے گیا تھا وہ میں ہی تھا اور اولیہ کہنے اچھا اچھا تو ہی سی کہا تادی ونگا ونگا اڑیا جاندا تادی ونگا ونگا اڑیا جاندا یعنی کہ اپنے خامد کی برائی کرنی جو مردی ہو جائے خامد کی برائی کرنی ایسی عورتوں کو نامحبت ملتی ہے جو اپنے خامد کی چگلی کھاتی ہیں بغیر وجہ کے لڑائی ڈالتی ہیں بغیر وجہ جو اس کا سکون چینتی ہیں اور اس کی نافرمانی کرتی ہیں ایسی عورتیں پھر بعد میں روتی پھرتی ہیں کیونکہ میاں بیوی کے رشتے میں جب درار آ جاتی ہے میاں بیوی کے رشتے میں جب نفرتیں آ جاتی ہیں تو اس کو دور ہونے میں ٹائم بہت سارا لگ جاتا ہے اور خامد خامد کی پھر بھی جیت ہے اگر تو نافرمانی کروگی اس کی فرامداری نہیں کروگی تو گناہگار ہوگی چگلی اس کی کروگی تو گناہگار اگر خامد ایسا بھی ہے تو پھر بھی اس کی چگلی نہ کرو اور خامد اگر